اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب لوگ آج فور میزی کے اوپر ہم بات کریں گے کیریٹن ریبانڈنگ پرمننٹ اس کے اوپر ہم بات کریں گے یہ بڑی ہی زبدس پروڈکٹ ہے فور میزی کی ان کے بڑی زبدس رینج آئی ہے جس میں آپ کے جتنے بھی ٹریٹڈ ہیرز ہیں جتنے بھی بلیچ ہیر ہیں بہت زیادہ کلز والے ہیرز ہیں تو ان سب کے اوپر یہ پروڈکٹ جو ہے انہوں نے نئی لانچ کی ہے پاکستان کے اندر فور میزی بہت اچھا برینڈ ہے ہر بندہ اس کو جانتا ہے اور یہ بڑا ہی اچھا ایک ڈیمو دینے کے لیے ان کی ایک ایجوکیٹر جو ہمارے پاس آئی تھیں انیسا ان کا نام ہے بہت ہی اچھا انہوں نے ڈیمو ہمیں دیا اور بہت ہی اچھی وہ ایجوکیٹر ہیں بڑا ان کے پاس نالیج ہے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایک ایک چیز اس کو ایکسپلین کی اور بڑا ہی امیزنگ اس کا ریزلٹ ہے کیونکہ مارکیٹ میں دیکھیں بال ہی آج کل سارا جتنا بھی مارکیٹ میں بال آ رہے ہیں وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ٹوٹا پھٹا اور بلیچ ہیر والا بال آ رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ان کا ریزلٹر کے نام سے جو ہے وہ ایک شیمپو ہے اس کو لگا کے بالوں کو آپ نے پانچ سے چھے منٹ تک واش کرنا ہے کیونکہ مارکیٹ میں جتنا ہیر آپ کے پاس آ رہا ہے یہ تقریباً شولڈر لینڈ تھی اور سکس پمپ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے شیمپو یوز کیا ان کے بالوں کے اوپر ان کے بال بہت زیادہ بلیچ ہیر تھے ہائی لائٹ سویمین تھی بیس کلر ہوا تھا روٹس ٹچ اپ یہ کراتی تھی اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ اس کلائنٹ کے خوب ٹریٹڈ ہیرز تھے تو یہ بڑا ہی اچھا یہ والی پروڈکٹ ہے آپ لوگ ضرور اپنے سلانز کے اوپر رکھیں اور یہ بڑی ریزنیبل پرائس کے اندر آپ کلائنٹ بھی ایزلی یہ فورڈ کر سکتا ہے اور سلان والوں کو بھی بڑا اچھے پرائس کے اندر یہ پروڈکٹ سلانز پر مل رہی ہے فور میزی کی طرف سے تو یہ ضرور آپ لوگ اس کو وہ کریں بہت سارے لوگوں کے مجھے ٹیکس آئے تھے کہ آپ جو ہے وہ فور میزی کے اوپر کام کریں ہمیں کوئی جون کی نئی پروڈکٹ آئی ہے اس کے اوپر آپ کوئی ٹیٹوریل بنا کے سینڈ کریں تو یہ میں نے سپیشلی یوٹیوبرز کے لیے یہ والا بنایا ہے ٹیٹوریل آپ لوگ ضرور اس سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ مارکٹ میں جتنے ہیئرز ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ سب ٹوٹے پھوٹے روکھے ہوئے ٹیٹیڈ ہیئرز مارکٹ میں ہر دوسرا بال ٹیٹیڈ ہیئرز ہے بہت کم ورجن ہیئرز ہیں لوگوں کے جن لوگوں نے شیڈز وغیرہ نہیں لگائے ہوئے پھر ہم لوگ کے ہوم کیئرز بھی لوگوں کو ریکمنٹ کرتے ہیں بٹ لوگ اس ہوم کیئرز کو نہیں لیتے وہ کہتے ہیں جی ہم نے سیلانز میں اتنے پیسے دے کے بال سیدھے کرائے اب ہم جو ہے وہ آپ ریکمنٹ کر رہی ہیں ہوم کیئرز کے بارے میں تو اس طریقے سے ہم وہ لوگ اس طریقے سے پروڈکٹ نہیں لگاتے جس کی وجہ سے بال اور ڈیمیج اور روکھا ہو جاتا ہے یہ جی پانچ سے چھے منٹ جو ہے وہ ان کا ریسٹرکچر کے نام سے جو شیمپو ہے وہ 5-6 منٹ کے لیے شیمپو کیا ہلکے ہاتھوں سے اس کے جب کیوٹیکل اوپن ہو جاتے ہیں اس کو اس شیمپو کا پرپس یہ ہے کہ اس شیمپو کے ساتھ بالوں کے جو ہے وہ کیوٹیکل اوپن ہو جائیں تاکہ ہم اپنا جو کام کریں گے جس پروڈکٹ کے اوپر کام کریں گے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ نے واش کرنے کے بعد بال ڈرائے کرنے ہیں یہ ان کا پروٹیکٹیو سیرم ہے اس کو آپ نے 4-5 پمپس اتنے بالوں کے اینڈ اوف لینز کے اوپر اچھے طریقے سے لگانا ہے لگانے کے اس کا پرپس یہ ہے کہ آپ کے بالوں کو یہ موسٹرائزر کرے گا ہیٹ سے بچائے گا تو آپ کے بال ڈیمیج نہیں ہوں گی کہ جو سٹریٹنر اس کے اوپر چلے گا یہ پروڈکٹ چلے گی تو وہ ہوگا نہیں ان بالوں کے لیے یہ دیکھیں ٹریٹڈ ہیرز تھے ان بالوں کے لیے جو ہے ان کی یہ تین قسم کی اس میں رینج ہے سٹرونگ ہے ریگولر ہے مائلڈ ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کلائنٹ جو ہیں یہ سٹریٹ بھی چاہ رہی ہیں کہ میرے بال پرمانین سٹریٹ بھی ہو جائیں ہنڈر پرسنٹ اور جو ہے وہ ان کے بال ڈیمیج بھی نہ ہوں تو ہم کیا کریں گے اس میں ہم سٹرونگ جو ہے وہ دو حصوں میں ہم سٹرونگ لیں گے اور ایک حصہ مائلڈ کریں گے اگر ان کے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہوتے بلکل ہی ٹوٹ رہے ہوتے کہ جیسے ہم کیوٹیکل اس کے وہ واش کر رہے ہوتے ہیں تو بالوں کو اگر آپ پکڑ کے دیکھتے ہیں تو بال اگر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم ساری کی ساری اس پرڈیکٹ کو مائلڈ جو ہے وہ مائلڈ جو ان کی پرڈیکٹ ہے وہ والا سٹیپ ہم ان کا یوز کرتے ہیں چونکہ یہ کلائنٹ جو ہے ان کے بال ٹریٹڈ ہیز ضرور ہیں بٹ ان کے اندر اتنی جان ہے کہ یہ ہم ان کو سٹیٹ بھی کر سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ اور ان کے بال جو ہے وہ ڈیمیج اور ڈرائی ڈیمیج سے بھی بچا سکتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ اس کا جو سٹرونگ والا جو سٹیٹننگ سسٹم ہے ان کا یہ فارمیزی کا وہ آپ دو حصے وہ لیں گے اور ایک حصہ مائلڈ کا لیں گے اور ان دونوں کو ہم مکس کریں گے مکس کر کے ہم جو ہے وہ کلائنٹ کے بالوں کے اوپر لگائیں گے یہ بڑی حصہ یہ دیکھیں ریگولر ہے یہ دو حصے جو ہے وہ ہم اس بال کے اندر نکالیں گے اور دو حصے نکالنے کے بعد ایک حصہ جو ہے ہم مائلڈ کا اس کے اندر مکس کریں گے اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا کہ یہ ہنڈر پرسنٹ رزرل دے گا کلائنٹ کو بال اس کے ڈیمیج نہیں ہوں گے کلائنٹ کے جو ڈرائی ڈیمیج بال ہیں ٹیٹیڈ ہیز ہیں اس پہ ہم کیرٹن نہیں کر سکتے اس میں ہم کسی بھی کمپنی کی ری بانڈنگ نہیں کر سکتے تھے کہ جتنے بھی یہ ڈیمیج بال تھے اور ان کے لیے کوئی ایسی پرڈیکٹ لانج نہیں کی تھی فارمیسی نے یا کسی بھی اور برینڈ نے جو ہم کام کر سکتے کیونکہ ہر دوسری کلائنٹ آکے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میڈم پلیز ہمارے بالوں کو سٹیٹ کر دیں اور ایک ہی دن میں ہمیں واش بھی کر دیں اور ان کو کر دیں کیا نام لیتے ہیں سٹیٹ بھی کر دیں اور کلر بھی کر دیں اور ہائی لائٹس بھی کر دیں تو یہ بڑی ہی اچھی پرڈیکٹ انہوں نے لانج کی ہے پاکستان کے اندر تو آپ لوگ ضرور اس کا وہ اسے فائدہ حاصل کریں اپنے اپنے سلانز میں اس کو رکھیں یہ بڑی ریزنیبل پرائز کے اندر ہے تو یہ جیس سب سے پہلے جو ہے اس کو چار حصوں میں پارٹیشن کرنی ہے جیسے ایس یویل ہم پارٹیشن لیتے ہیں لیا ہے اور دو حصے ہم نے سٹرونگ کے لیے ہیں اور دیکھیں ان کے اتنے زیادہ ویو نہیں تھے اس کلائنٹ کے اندر تو اس لیے جو ہے وہ ہم نے اور اتنے زیادہ ڈیمیج بھی نہیں تھے اس لیے ایک حصہ جو ہے وہ ہم نے سٹرونگ کا لیا ہے اور دو حصے جو ہیں ہم نے مائلڈ کے لیے ہیں اگر زیادہ ویو ہوتا تو ہم دو حصے سٹرونگ کے لیے تھے ابھی ان کے بالوں کے لیے ہم نے دو حصے مائلڈ اس لیے لیا ہے ہے کہ ان کو زیادہ اسٹریٹ ان کے بال اتنے زیادہ کرلی نہیں تھے اتنے زیادہ ویو نہیں تھے تو اور ڈرائی ڈیمیج بھی تھے اور ٹریٹر ہیئرز تھے اس لیے دو حصے جو ہے وہ ہم نے مائلڈ پروڈکٹ اس کے اندر یوز کی ہے ٹھیک ہو گیا جی اور اس طریقے سے آپ نے ہاف انچ لے ہا چھوڑ کے اور آپ نے پروڈکٹ لگانی ہے اس میں قوم کا بالکل استعمال نہیں کرنا آپ لوگوں نے اور اسی طریقے سے یہ چار حصوں میں ہم نے پارٹیشن لی تھی اسی طریقے سے آپ نے پروڈکٹ کو اچھے طریقے سے لگا کے فنگرز کے ساتھ اس کو صحیح بلینڈ کرنا ہے بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑتے جانا ہے اس کا یہ بڑا ہی آج دیکھیں آج جتنے بھی آپ لوگوں نے مجھ سے questions کیے تھے وہ سب کا answer i hope کہ آپ کو اس میں مل جائے گا اور کوشش کریں جو end of lens ہوتی ہے definitely وہ already damage ہوتے ہیں وہاں پہ بال treated hairs ہوتے ہیں وہ جب بھی پروڈکٹ لگاتے ہیں تو وہ بال مڑنا شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ آپ پانی سپری کا use کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو ماسک بھی use کر سکتے ہیں کہ end of lens جو ہے وہ آپ کا save رہے ٹھیک ہے جی یا پھر آپ mild والی product اور تھوڑی سی اس کو پانی لگا کے تو اس کو use کر سکتے ہیں جو end of lens کے اوپر جہاں پہ بال آپ کا مڑنا شروع ہو جائے اسی طریقے سے آپ نے ساری یہ partition کرنی ہے انیسا نے بہت ہی اچھا اس کو ہمیں guide کیا thank you so much انیسا اگر آپ سن رہی ہیں تو آپ کا teaching of method بہت easy تھا بہت اچھا تھا بڑا اچھا آپ نے آکے guide کیا بڑا اچھا demo آپ لوگوں نے دیا thank you so much کہ formacy نے آپ کو choose کیا اور آپ salon والوں کی call کے اوپر ان کو demo دینے کے لیے salon میں آتی ہیں اور بڑا اچھا آپ کا بڑا اچھا جتنا بھی time انہوں نے spend کیا ہمارے salon میں بڑا اچھا ان کے ساتھ ہمارا time spend ہوا تو یہ دیکھیں جی اگر آپ تھوڑی product آپ use کریں اور اسی طریقے سے آپ نے یہ use کرنی ہے کہ آپ نے ایک حصہ جو ہے وہ strong کا لینا ہے دو حصے mile کے لینا ہے اس طرح کے بالوں کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ ان میں اتنا زیادہ wave نہیں تھا لیکن اگر اسی طرح کے بال آپ کے پاس ہوں اور بال strong ہو اور wave بھی زیادہ ہو تو پھر دو حصے جو ہے وہ آپ strong کے use کریں گے ایک حصہ mile کا use کریں گے ٹھیک ہو گیا جی یہ اسی طریقے سے آپ نے ساری جو ہے وہ partition چھوٹے چھوٹے لیتے جانے ہیں اس میں قوم بالکل نہیں کرنی اور آپ نے چاروں حصوں کی جو partition ہے اس کے اندر اسی طریقے سے product اچھے طریقے سے آپ نے لگانی ہے اور نیچے والے بالوں کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ پانی لگا کے یا ماسک لگا کے پھر نیچے والے حصے کو صرف mile product لگائیں تو زیادہ آپ کا اچھا اور amazing result آئے گا کیونکہ our lady اوپر تو اوپر سے تو بال بیسے بھی strong ہوتا ہے نیچے والے بالوں کو زیادہ جو ہے وہ زیادہ تر وہ نیچے سے بال damage ہوتا ہے اور اس کو چیک کرنے کے لئے پچیس منٹ اس کو آپ نے لگانے ہیں product جب آپ نے شروع کرنی ہے آپ نے یہ time note کر لینا ہے اور 25 منٹ آپ نے اس product کو لگانا ہے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں بالوں کو اس طریقے سے آپ نے تھوڑا سا hold کر کے یا اس کو تھوڑا سا grip لگا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کا یہ result جو ہے وہ بالوں کا ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا اور یہ ہم نے اس کو تھوڑا سا اس کو بال کو جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا کٹھا کر کے اس کو fold کر کے بالوں کو تھوڑا سا چیک کیا اور لیکن جو اس کی جو پنجابی میں کہتے ہیں گنڈ لگا دو کسی چیز کو تو تھوڑی سی آپ اگر وہ لگا دیں گے تو یہ اگر لوز ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ابھی پروڈکٹ کے اندر تھوڑا سا ابھی ٹائم ہے اور اگر یہ آپ کی جو ہے وہ اسی طریقے سے جہاں پہ آپ نے یہ گنڈ لگائی ہے جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں وہ آپ کو اس ایزی میتھڈ کے اندر سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میرے میتھڈ کے بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھ جاتے ہیں آپ کو چیزیں آسانی کے ساتھ سمجھاتی ہوں کہ جو چیزیں عام زبان میں ہر سیلون والا سمجھ سکتا ہے ورکر بھی سمجھ سکتا ہے آنر بھی سمجھ سکتا ہے تو اسی لیے میں وہی زبان کا یوز کرتی ہوں کہ جو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے ایزی میتھڈ سے سمجھ آ سکے پھر بھی اگر آپ کو کسی چیز میں سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے دوبارہ وہ کر سکتے ہیں ایکچولی یہ تین چار گھنٹوں کا پروسس ہے اس لیے تھوڑی سی اس کی سپیڈ ہم نے تیز کی ہے ویڈیو کی تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پارٹ میس بھی نہ ہو اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے اب یہ کرنا ہے آپ نے کہ اگر آپ پندرہ منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں کہ اوپر والے بالوں کو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی صحیح سٹریٹ نہیں ہوئے تو آپ دوبارہ ری اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں ہاف ہاف لیکن نیچے نہیں لے کے آنے جہاں پہ زیادہ ڈیمیج ہے وہ والے بالوں کے اوپر آپ نے اپلیکیشن نہیں لے کے آنے جب آپ کے پینٹی فائیف منٹ پورے ہو جائیں گے آپ ساسا چیک کریں گے آپ بالوں کو سمپل پانی سے ہنڈر پرسنٹ واش کریں گے کیمیکل بالکل بالوں کے اندر نہیں چھوڑنا کیمیکل اگر آپ چھوڑیں گے جب ہم نیوٹلائز کریں گے بالوں کو تو ہیٹ کر جائے گا آپ کا بال اور پھر آپ نے وہی سیرم جو ہم نے پہلے ڈرائے بالوں کے اوپر ہنڈر پرسنٹ کر کے پہلے پروسس میں لگایا تھا اس پروسس میں آپ نے واش کرنے کے بعد گیلے بالوں کے اندر وہی پروٹیکٹیو سیرم فور ٹو فائیف پامس آپ نے لگانے ہیں لگانے کے بعد ہنڈر پرسنٹ آپ نے ڈرائے کرنے ہیں ڈرائے کرنے کے بعد وہی چار حصوں میں پارٹیشن لینی ہے لینے کے بعد آپ نے اس کو ون سکسٹی ون سیونٹی کے اوپر رکھ کے آپ نے اس کو سٹیٹ کرنے ہیں کیونکہ یہ ڈرائے ڈیمیج بال ہیں ان کے ٹریٹڈ ہیرز ہیں آپ اس کو ون ٹو ایٹی کے اوپر نہیں لے کے جائیں گے ادروائز آپ کے بال اور زیادہ ڈیمیج ہو جائیں گے اس طرح کے بالوں کو ہمیشہ ون سکسٹی ون سیونٹی ون ایٹی تک آپ جو ہے وہ سٹیٹنر کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے اس طرح کے بالوں پہ کبھی بھی ٹو 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 ایٹی تک آپ نے ہیٹ کو نہیں لے کے جانا یہ فار میزی کا ہی سٹیٹنر ہے جو یہ یوز کر رہے ہیں اور کوشش کریں کہ جس برینڈ کی آپ پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں اسی برینڈ کا سٹیٹنر آپ یوز کریں تو آپ ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ اس کے اویل کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ نے فائیو ٹو سکس ٹائمز ایک پارٹیشن ہلکی ہلکی آپ نے لے کے اس کو اچھے طریقے سے دبا کے فل آپ کی وینز جو ہیں ہاتھ کی نظر آئیں اتنا آپ نے دبانا ہے سٹیٹنر کو اور دبا کے آپ نے سٹیٹننگ کرنی ہے جتنی اچھی آپ کی سٹیٹنی ہوگی اتنا اچھا آپ کا ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ آئے گا اگر آپ اچھا ریزلٹ چاہتے ہیں ریبانڈنگ کا تو یہ دیکھیں یہ پرمننٹ ریبانڈنگ کیریٹین ریبانڈنگ ہے کہ جس کو آپ جو آپ کے بالوں کو سموت بھی کر رہی ہے جو ڈرائی ڈیمیج بالوں کو سٹیٹ بھی کر رہی ہے اور جو ہنڈر پرسنٹ آپ کو ریزلٹ بھی دے رہی ہے بہت ساری اور بھی پرڈیٹس کے اوپر میں آپ کو کام کر کے دکھاؤں گی لیکن فارمیزی کی یہ نئی پرڈیٹ پاکستان کے اندر آئی ہے نئی انہوں نے لانچ کی ہے اور مجھے اس کا پرسنلی اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا لگا اس وجہ سے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگ بھی ضرور فارمیزی کے برینڈ کو اس کو رکھیں یہ بڑا ریزنیبل پرائز کے اندر جو لوگ زیادہ پیسے نہیں دے سکتے اور وہ کلائنٹ چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈرائی ڈیمیج بالوں کو ہنڈر پرسنٹ سیدھا بھی کیا جائے اور اس کی جو ہے وہ بال ڈیمیج بھی نہ ہوں اور آلیڈی ڈیمیج بالوں کو سٹیٹ کر دیا جائے تو یہ بڑی ہی امیزنگ اور زبردست یہ ان کا وہ پرڈکٹ ہے آپ لوگ ان کو ضرور جوائن کریں یہ دیکھیں اب اس سٹیٹننگ کا کیا فائدہ ہوا کہ ان کلائنٹ کے بالوں کے اوپر انہوں نے ہائی لائٹس کے بعد پھر بیس کلر چینج کیا ہوا تھا تو دیکھیں جب ان کے بالوں کو اب ہم نے وہ کیا دوبارہ سے ان کے بالوں کو سٹیٹ ہم کہا رہے ہیں تو وہ دیکھیں کلر کتنا اچھا کیونکہ ہائیڈروجن ہوتا ہے ہائیڈروجن کی وجہ سے کلر جو ہے وہ مرج ہو جاتے ہیں سارے اور دیکھیں پرومیننٹ کلرز ان کی سٹیکس کا بھی نکل آیا اور بڑا ہی امیزنگ دیکھیں کتنی شائننگ ہے اس سٹیٹنر کے اندر اور کتنے زبردست اس کے بالوں کو وہ سٹیٹ کر رہے ہیں اور کوشش کرنا ہے کہ آپ نے بال کو سیدھا رکھ کے سٹیٹ کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اوپر کر کے اینگل سے یا نیچے کر کے اس کو فولڈ کر کے آپ نے بالوں کو آپ نے سٹیٹ فنگر کے ساتھ آپ نے کرتے جانا ہے اور اس کو سٹیٹ کرتے جانا ہے جتنی اچھی آپ کی سٹیٹننگ ہوگی اتنا اچھا آپ کا result آئے گا اور آپ نے دبا کے آپ اگر ورکر بھی آپ کے سٹیٹنر یوز کرتے ہیں تو آنرز کو چاہیے کہ کلائنٹ کے سر کے اوپر دس منٹ کھڑے ہو کے ورکرز کو اچھے طریقے سے ڈیمو دے دے تاکہ ان کو سمجھ آج ایک دفعہ ورکرز کو کہ ہم نے سٹیٹنر کو کس لیول کا گھرم کرنا ہے اور کس لیول کے اوپر کس بالوں کے اوپر کون سی پرڈک لگانی ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھیں میں نے جو تین گھنٹوں کا پروسس تھا وہ آپ لوگوں کے لیے بائیس تیس منٹ کے اندر وہ ویڈیو ساری اس کو کی ہے کہ آپ کوئی میں نے اس کے اندر کوئی پارٹ مس بھی نہیں کیا جو کہ آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن پھر بھی اگر یہ دیکھیں آپ لوگ آرام سکون سے سلانز کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ جتنے بھی سلانز والے ہیں وہ اس پرڈکٹ کو لازمی رکھیں یہ نئی پرڈکٹ مارکٹ کے اندر آئی ہے یہ ڈرائی ڈیمیج سٹیکس چو بھی کلر ہے وہ سیم ڈے کے اندر آپ کر کے اور یہ پرڈکٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس پرڈکٹ پرڈکٹ کو لگانے سے پہلے بھی آپ کلر ہائی لائٹس روٹس ٹچ اپ کر کے اس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں آپ پانچ دن کا گیپ دے کے بھی یہ ہنڈڈ پرسنٹ وہ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس پرڈکٹ کے ساتھ آپ لوگ کام ضرور کریں یہ بڑا اچھا کیونکہ مجھے اتنے لوگوں کا یہ دیکھیں یہ ابھی نیوٹلائز اس کلر کو ہم نے نہیں کیا اور یہ والا رزلٹ تھا اب ہم نیوٹلائزر کریں گے نیوٹلائزر جو ہے وہ سیم اس کا پروسیس ہے جس طریقے سے باقی سب برینڈز کے پرڈکٹ ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو لینا ہے اور لینے کے بعد وہ ہم نے ہاف ان چھوڑ کے پہلی پرڈکٹ لگائی تھی اور یہ آپ نے روٹ سے لگانی ہے اور اس کو ذرا بھر کے لگانا ہے کیونکہ اس سے موسٹرائزنگ آپ کے بالوں کو ہوگی اور اس کو آپ نے کم نہیں لگانا جتنا اچھا اور جتنا یہ کریمی شیب میں اور یہ بلکل بھی اس میں وہ اتنی وہ سمیل نہیں ہے کہ وہ چڑے آپ کے ناک کو آپ سے بیٹھا نہ جائے جس طرح بہت ساری مارکٹ میں بھی پروڈکٹس آئی ہیں کہ وہ اگر آپ کیریٹن یا ریبانڈنگ لگاتے ہیں تو وہ پورے اس ہیرز کے روم میں کوئی اور تھرڈ بندہ بیٹھ ہی نہیں سکتا کہ اتنے زیادہ فیومز ہوتے ہیں اس کے اور اتنے زیادہ اس کی سمیل فریگننس ہوتی ہے کہ وہ بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو اس کی بہت زیادہ جیسے امونیا فری کلر ٹائپ ہوتے ہیں اس طریقے سے اس کی فریگننسی بہت اچھی کہ نہ کرنے والے کو کوئی پرابلم ہو رہی تھی نہ کروانے والے کو کوئی ایشو تھا تو یہ بڑے ہی اچھی اس کی فریگننسی اس طریقے سے آپ نے اس کو کرتے جانا ہے اور اس میں آپ نے قوم یوز کرنی ہے کیونکہ اس کو ہم بالوں کو فکس کر رہے ہوتے ہیں اور موٹے دنطانوں والی جو ہے وہ قوم آپ نے یوز کرنی ہے جس کے موٹے کھلے دانت ہوں اور اس والی قوم کو آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے اس طریقے سے آپ نے اس کو لگاتے جانا ہے لگا کے آپ نے اس کو چھوڑتے جانا اور موسٹرائزنگ نیوٹلائز یہ ٹین منٹس کے لیے آپ لوگ کریں گے اور اس کو بھر کے آپ نے لگانا ہے اچھے طریقے سے لگانا ہے بلینڈنگ پوزیشن میں لگانا ہے تاکہ کوئی بال آپ کا ڈرائے نہ رہے کیونکہ یہ جتنا اچھا آپ اس کو لگائیں گے اتنا اچھا بال آپ کا موسٹرائزنگ پکڑے گا ٹھیک ہے جی یہ جو ہے وہ اس طریقے سے آپ نے کیونکہ مجھے اتنے ہزاروں کے حساب سے لوگوں نے یہ مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میڈم پلیز ہیر کے اوپر کوئی ریبانڈنگ یا کیریٹین کوئی ایسی بتا دیں جو ڈرائے ڈیمیج بالوں کے لیے ہو تو یہ ڈرائے ڈیمیج بالوں کے لیے جو ہے وہ یہ والا ٹیٹوریل آپ لوگوں کے لیے سینڈ کر رہی ہوں آپ لوگوں نے یہ ضرور اپنے سیلونز کے اندر کرنے ہی ہے یہ پروڈیکٹ اور جو بالوں کا بیفور اور آفٹر میرے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کیسا اس کا وہ اس کو کیا تو وہ اس کا آپ نے لازمی اس ٹوٹوریل کو آپ نے سینڈ کرنا ہے اور مجھے پکچرز اس کی لازمی آپ نے سینڈ کرنی ہے اس ٹھیک ہو گیا جی کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ نے پروڈیکٹ ہمیشہ آپ نے تھوڑی تھوڑی یوز کرنی ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ بھر کے پوری بوٹل نکال لیں اور پھر وہ ضائع آپ کی ہو جائے پروڈیکٹ کو بھی ضائع نہیں کرنا صاف ستھرا کام کرنا ہے اور دیکھیں کلائنٹ کو اگر آپ نے یہ بھی نہیں پروڈیکٹ آپ نے نہ ہونے کے برابر لگانی ہے کہ بس کلائنٹ سے پیسے لے لیے اور ٹوپی ڈراما کر کے کلائنٹ کو واپس بجوا دیا تو وہ والے پھر جو ہنڈر پرسنٹ زلٹ ہے وہ ہم کلائنٹ کو نہیں دے سکیں گے آپ کلائنٹ کے ساتھ بارگیننگ کریں آپ اچھی پرائز لیں لیکن اچھی پروڈیکٹ کے اوپر اچھا کام کریں اور اس کو آپ نے بھر کے لگانے کے بعد اس کو ٹین منٹ کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو واش کرنا ہے اور ری سٹرکچر کے نام سے جو ان کا شیمپو تھا اسی کا جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ جو ہے وہ تھری جو ہے وہ ان کا فلیوڈ جو ہے وہ تھری نمبر جو آپ نے آپ نے یوز کرنا ہے اس کا یہ ری سٹرکچر کے نام سے ان کے پاس ایک پروڈکٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں نے لے لینی ہے اپنے سلون میں رکھنی ہے کیونکہ وہ آپ کے بانڈز کو انہینس کرتا ہے آپ کے بانز بناتا ہے بالوں کو سٹرانگ کرتا ہے آپ کے بالوں کو جتنی بھی ہیٹ لگی بھی ہوتی ہے یا جتنا بھی وہ کام ہوا وہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ کہ آپ اس کو آہ یہ فور ٹو فائف پانپس آپ آہ سیمپل پانی سے آپ نے واش کرنا ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ جب بھی آپ واش کریں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ نے کیمیکل سر سے نکالنا ہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ آہ دوسرا شیمپو لگانا ہے یا کنڈیشنر لگانا ہے جو بھی آپ چیز لگانا چاہ رہے ہو جس بھی پرڈیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہو کیونکہ اگر ایک پہلے والی پرڈیکٹ بیچ میں ہوگی اور آپ دوسرا کام کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بہت زیادہ ہیٹ آنے شروع ہو جاتی ہے اور باقی نیوٹریلائزر کے اوپر اگر آپ نے کام کی ہے تو یہ دیکھیں تو وہ ہیٹ پکڑ جاتا ہے تو یہ بڑے مائل سی پرڈیکٹ ہے یہ مائل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیٹ نہیں پکڑے گا اور یہ بڑا اچھا آپ کے بالوں کو موسٹرائزر کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو ان کا سٹرکچر تھری کے نام سے فلیوڈ ہے ان کا وہ جو ہے وہ آپ نے یہ یوز کرنا ہے تقریباً یہ ٹین منٹ کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ جو پرڈیکٹ جو ہے وہ یہ ان کی مائل جو ہے یہ بہت ہی اچھی ان کی وہ ہے پہلے والا پروسس پچیس منٹ کیا دوسرے والا پروسس جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ٹین منٹ کے لیے کرنا ہے اور پھر اس طرح بالوں میں کام کر کے ٹین منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ اس کی اس کو جو ہے وہ آپ نے ٹین منٹ کے بعد واش کر لینا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ یہ کتنا ہی امیزنگ اس کا اس پروڈیکٹ کا ریزلٹ ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو ضرور اس ٹیٹوریل کو آپ اپنے سلونز کے اندر جو اس طرح کا کلائنٹ آپ کے پاس ڈرائی ڈیمیج والا آئے گا ٹیٹڈ ہیئر والا آئے گا بلیچ ہیئر آئے گا آپ اس کے اوپر اسی طریقے سے جو ہے وہ دو حصے مائل پروڈکٹ لے کے ایک حصہ آپ وہ لے کے اور پھر جو ہے وہ آپ نے جب بال آپ نے ٹین منٹ کے بعد واش کر لینا ہے پھر آپ نے یہ پروٹیکٹیو سیرم ان کا لگانا ہے ٹھیک ہے وہ ایک دفعہ یہ سیرم آپ خرید لیں گے تو یہ فیفٹی ٹو سکسٹی جو سر ہیں جو بال ہیں پچاس سے ساٹھ لوگوں کے ان کے سروں کے اوپر یہ فیلیوڈ آپ کا کام کر سکتا ہے کیونکہ اس میں فائف ٹو سکس پرمس آپ نے لگانے ہیں اور یہ گیلے بالوں پر لگانا ہے سب سے پہلے ہم نے جو پروڈکٹ لگائی تھی وہ ہم نے ڈرائے بالوں کے اوپر یہ سیرم لگایا تھا اس کے بعد دو دفعہ جو بعد میں ہم نے واش کیے پھر گیلے بالوں کے اندر یہ والا سیرم ہم نے لگانا ہے تو اس لیے جو ہے وہ یہ دیکھیں اور فارمیزی ویسے بھی مجھے بڑا پسند ہے برینڈ اور اس کے کلرز بہت اچھے ہیں اور اس کی پروڈکٹ بہت اچھی ہے پہلے ان کی ایک سلیس کے نام سے ایک ریبانڈنگ تھی اس کا بھی اسی طریقے سے سیم ریزلٹ تھا کہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ بال آپ کے سٹریٹ ہو جاتے تھے پرمننٹ ہو جاتے تھے ہنڈر پرسنٹ اور یہ دیکھیں یہ بڑا ہی زبدس اکیلہ اکیلہ بال ہو گیا اور کتنا خوبصورت ان کے جو ہے وہ بال جو ہیں وہ انہینس ہو گئے ان کی کریٹن بھی کتنی اچھی ہو گئی تو یہ تھینکیو سو مچ آپ یوز کیجئے